بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ انسائیڈ دا کچن اور آج کچن میں ہم آپ کے ساتھ مزیدار ونٹر سپیشل سوپ کی ریسیپی لے کے آئے ہیں جسے ہم ٹوٹلی ویچ تیار کریں گے اور سپیشلی اس میں ایڈ کریں گے کارن تو کارن سوپ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے بہلے ہم پین لیں گے اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ گالک ہے میرے پاس فریش یہ جائے گا ون ٹی سپون اور اب ہم اسے دو منٹ کے لیے بلکل لو میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس سپرنگ آنین یہ ہم ایڈ کریں گے اور اسے بھی بکائیں گے دو منٹ کے لیے تب تک اسے تھوڑا سا کوک کریں گے جب تک اس میں سے کچاپن ہتم نہیں ہو جاتا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس ہے کیپسی کم اور ساتھ میں ایڈ کر رہے ہیں یہ میرے پاس کیرٹ ہے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے اس کے اندر کون جو مین انگریڈینٹ ہیں تو ویڈیز آپ اپنی مزی کی بھی تھوڑی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مین انگریڈینٹ اس میں کون ہے ہم کون سوپ تیار کر رہے ہیں کون اس کے اندر بائل کی بھی چاہی گی ہاف کپ اور کیرٹ چاہی گی ٹو ٹی بل سپون اور ون ٹی بل سپون اس کے اندر کیپسی کم جائے گی یہ بائل ہم لے رہے ہیں کون اس کے اندر ہم وارٹر ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون اور اس کا ایک اچھا سا مکسچر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھا سا مکسچر بنا لیا ہم نے اسے گرائنٹ کر لیا اب ہم نے اسے ایڈ کر دینا ہے جو ویڈیز ہم نے تھوڑی سی سٹیڈ فرائی کی ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تین کپ اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے فریش کون کا وہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک اور بہت ہی اچھا سا ٹیز دے گا تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے آپ کے ساتھ چکن سوپ کی بھی ریسیپی شیئر کی ہے اس کا لنگ آپ کو آئی بٹن میں دیکھ رہا ہوگا ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس چکن پاؤڈر یہ جائے گا 1 ڈیبل سپون اور سالٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 ڈیبل سپون اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گی ہمارے پاس پلیک پیپر ہے وہ جائے گی 1 ڈی سپون بہت سپائسی نہیں کریں گے اور اتنا ہی سپائسی کو ایڈ کریں کہ ہمیں کون کا بھی تیسٹ آئے بہت ہی جڑپٹ سے بننے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ہیلپ فول بھی بہت ساتھ ہے آپ اس ریسیپی کو اس ریسیپی کو اس رو ٹائن کیجئے گا تو ہم اسے تھوڑا سا بائل دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے اچھے طریقے سے بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر 2 ڈیبل سپون کون پاؤڈر لیں گے اور اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ اچھا سا گول بنا کے ایڈ کر دیں گے بلکل ایڈ پہ اب اپنے سپون سے اس کو تھوڑا سا سٹیر کرنا ہے اور بس دو منٹ کی کوکنگ کے بعد آپ کا سوپ بلکل اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ اس سوپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار ہے حاصل طور پر ان کے لیے جو چکن کو اپسند نہیں کرتے تو آپ یا آپ چٹ پٹ کوئی سوپ چاہتے ہیں تو اس سوپ کو ضرور ٹرائی کریں جی تو میں نے اپنے لیے سوپ تیار کر لیا ہے اور اب ہم اسے نکالیں گے سوپ بول میں اور اس کے اوپر سپرنگل کریں گے تھوڑے سے سپرنگ آنین اور تھوڑی سی کون جو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے اندر اور چنکی سا فلیور آئے گا آپ کو کون سوپ پنٹر کے سیسن میں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور فیڈبیک میں بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کا نام مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تک تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ